بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائے ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پر نیوز وائرل ہوئی ہے میں نے بھی دیکھی تھی لیکن میں نے آپ بھائیو ساتھ شیئر نہیں کیوں کیوں کہ میں اس کی تھوڑا انتظار میں تھا کہ اس کی تھوڑی ڈیٹیل مجھے مل جائی یعنی کہ ڈیٹیل سے متعلق یہی تھا کہ یہ بندہ کون ہے کدھر سے آئے اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا ہے نیوز یہ تھی ویڈیو یہ تھی کہ کعبہ شریف کے اندر دوسری منزل کے اوپر سیکنڈ فلور کے اوپر ایک بندہ نے ہاتھ میں چاکویاں شوری وغیرہ اٹھائی ہوئی تھی اور دائش وغیرہ کے کچھ نارے وغیرہ لگا رکھا تھا اور ساتھ میں چلتے جا رہا تھا اور وہ چاکو وغیرہ ہاتھ میں ہلا رکھا تھا اور بہت سی باتیں یعنی کہ اسلام کو لے کر ہی اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے میں مطلق ہی اچھی باتیں کر رہا تھا لیکن ساتھ میں دائش وغیرہ کا نام لے کر تو سوتی ریبی میں آپ کو پتہ ہے جی اس کے مطلق کافی سکتی ہے ایسا کوئی بھی بندہ ان کی ہاتھ لگ جائے تو پھر اس بندے کا تو پتہ نہیں چلتا ہے اس کو لے کدھر گئے ہیں سزا یا جرمانے کی بات تو الگ ہوتی ہے تو یہ بندہ جب کہنا ہے کہ آپ کے اندر آپ کو پتہ ہی وہاں پر جھگڑا بغیرہ کرنا کوئی بھی کسی قسم کا ممنوع ہے کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی بات تمیزی نہیں کرتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے جب جتنی دفعہ بھی میں عمرے پر گیا ہوں یا تواف کے لیے گیا ہوں اچھا اس بندرے جب چاکو اٹھایا ہوا تھا وہاں پر گھوم رہا تو یہ تو ایک سیدھی سادھی قانونی طور پر اس کی بہت بڑی بیوکوفی اور بہت بڑی گلتی تھی کا خانہ کعبہ کی حدود میں کوئی بھی کسی قسم کی چاکو یا نائف یا چھوڑی بھی گرہ کر لے کر یا کوئی بھی کسی قسم کی ایسی حصرے بھی گرہ چیز لے کر یہ تو بہت بڑی گلتی ہے اور اسے ممنوع ہے جی اس کے اوپر آپ کو اچھا خاص سفائن اور اچھی خاصی زیل ہوتی ہے اوپر سے یہ بندہ نعرے بھی لگا رکھا تھا اور اس کو پکڑا کیسے گیا یہ میں آپ کو یہ چیز کو لے کر میں تھوڑا حیران تھا اور میں نے آپ بھائیوں ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی اس لیے کر رہا ہوں یہاں پر اس بندے کی میں آپ کو پکچر بھی دکھا رکھا ہوں ایک تینی انٹرویو کے درمیان اس بندے نے بتایا ہے اس کا نام پہ پہلے آپ کو بتا دوں بھائی احمد الاسیری سعودی کا نام ہے جب اس نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بندہ ایسے بھول رہا ہے اور چاکو ہزارہ ہے بقائدہ خانہ کعبہ کے سامنے جو کہ بلکل ممنوع ہے قانونی طور کو چھوڑ کر اسلامی طور کے اوپر بھی کعبہ کی حدود میں کوئی بھی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا بھائی بلکل ممنوع ہے تو اس بندے نے پھر یہ کہا ہے کہ میرے کو بھائی خود پر میرے جذبات پر کعبو نہیں رہا ہے میں اٹھا ہوں حالانکہ اس کے اردگرد کافی حجوم تھا لیکن کوئی بھی بندہ اس کو ہاتھ نہیں ڈار رہا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں چاکو تھا تو بولتا یہ میں اٹھا ہوں جو چیر ہوتی ہیں اس بندے نے وہ چیر اٹھائیا اور اس کو چیر دے ماری ہے پھر اس سے چاکو بغیرہ بھی چھین لیا گیا اور جو چیر تھی اس کی اچھی خاصی دھولائی کی ہے پہلے اس نے بعد میں اسے شورتوں بغیرہ نے پکڑا ہے جو کہ شورتوں بغیرہ بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے پکڑ لیا ہے اس کے بعد اس کا پتہ تو چلے گئی نہیں یہ تو کنفرم بات ہے تو تمام طرح گیرمون کی بھائی جب بھائی عمرے کے لیے جائیں ایسی کوئی بھی حرکت دیکھیں تو اس سے میں یہی بولوں گا آپ کو کہ آپ تھوڑا ہٹ کر رہے ہیں شورتوں کے معاملات ہوتے ہیں وہ خود ایسے بندے کو ہینڈل کر لیتے ہیں کہ اس کو کیسے پکڑنا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ کعبہ شریف کے اندر دوازہ شریف کے ساتھ لگے ہوئے کچھ بندوں کو اسے میں نے بھی ایسے ہوتا دیکھا ہے شورتہ آتا ہے اس بندے کو بقائدہ پیچھے سے ججمین کر کے اس کو پیچھے ساکھ ادھر سے پکڑتا ہے یا نیچے سے احرام سے پکڑتا ہے اس کو بولتا ہے آجا بھی تو میرے ساتھ چل کوئی اور بھی بندہ اس کو پکڑے گا تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا تو گیرمون کی بھائی اس چیز پر خاص نظر رکھئے گا باقی آپ بھائیوں کو اس کے مطلق کوئی بھی علم ہوتا ہے مجھے کمیٹ بے بتائیے گا آپ نے اسے لکھا خیال رکھئے گا اللہ حافظ